السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بڑا عزاز ہے غریب نواز کے لیے کہ آپ کو اللہ نے ہندوستان کا مبلغ عاظم بنایا اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے عرض ہند پر جو دین کا کام لیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا سرکارِ غریب نواز ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے جو گل بوٹے لگائے تھے اس کا اکس جمیل سرکارِ غریب نواز نے اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیا تھا ہم جو چیزیں بہت ساری چیزیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا اکس ہمیں سرکارِ غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا ہے میں اپنے نوجوانوں کو اس اعتبار سے حضور غریب نواز کی زندگی آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا رنگ جو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی شکل میں سرکارِ غریب نواز نے اپنے آپ پر جو اوڑا تھا اور جو چڑھایا تھا وہ سیرت کے رنگ میں اس قدر رنگ چکے تھے کہ پیدائشی طور پر ان پر اللہ تبارک وطالہ نے مصطفیٰ جانِ رحمت کی سیرت کا رنگ چڑھا دیا تھا جس کو قرآن اللہ کا رنگ کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے کہ وقت میں بہت زیادہ اسعت نہیں ہے بہت اشاروں کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں آپ نے سیرت کے حوالے سے مصطفیٰ جانِ رحمت کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ملاد کے موقع پر سنا ہوگا کہ ماں کے شکم میں اللہ تبارک وطالہ نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو یہ شعور اتا فرمایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا اس سے پتا چلا کہ شکمِ مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو آواز سننے کا ادراک اتا فرمایا ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک مطالعہ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور اتا فرمایا اللہ اکبر اب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ دیکھیں سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہِ محترمہ بی بی ام الوارا ماہِ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب مہینو دن میرے شکم میں آئے عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہیں اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے جس دن سے میرے بچے کے میں کے اندر جان پیدا ہوئی میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی مہینو دن کے اندر اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تحجد سے لے کر کے چاشت یا اشراع کے وقت تک وہ لا الہ اللہ کا ورد کیا کرتے تھے جن ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی شکم مادر کے اندر اللہ اکبر سیرت النبی کا یہ رنگ سرکارِ غریب نواز کی زندگی میں اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے مثال کے طور پر حضرتِ سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمدِ عربی کو جو ہے وہ دائیں طرف کا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لئے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا لیکن جب بائیں طرف کا میں نے جو ہے شرف عطا کرنے کے لئے دیا تو انہوں نے مو پھیر لیا اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائیں طرف کم کی طرف سے بوں ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بتایا امی میں تو دودھ پی چکا ہوں اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لئے پستان کو ترک کیا میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لئے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں موئین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور گریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی اس لئے کہ گریب عورتیں بھوک کی پیاسی فا کا کش آتی تھی میرے گھر پہ اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور موئین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے اور ان بچوں کی رونے کی آباس موئین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے امی میں تو پی چکا ہوں ان گریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے یہ بچپنے میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی زندگی میں نظر آتا ہے سید عمین آپ کا حد ناغ نام ہے